اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج مومبر انیس سو چوہتر کی دس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ ابراہیم سے ہوتا ہے چودمی سورت اہلی آیت سے یہ آیت بھی مقتعات سے شروع ہوتی ہے ان کے متعلق میں عرض کر چکا تھا پہلے ہی جب یہ آتے رہے ہیں ان قطعات سے مانے کیا ہیں خدا علیم الرحیم کا ارشاد ہے یہ ایک ذابطہ قوانین و ہدایت ہے جو تیری طرف نازل کیا جاتا ہے اب اس کے بعد آیا لے اس کی غرض کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے غائب کیا ہے منتحا کیا ہے کرے گا کیا تو بڑی بات ہے یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب یہ ذابطہ قوانین کیوں بھیجا جا رہا ہے اس سے ہوگا کیا بلا کر محض اس کی تلاوت سے ثواب ہوگا اب ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے ہی یہ چیزیں تیہ کر لیں کہ یہ ہوگا کیا اور قرآن تو اسی معنی میں مذہب کے مقابلے میں دین پیش کرتا ہے کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اس کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا مقصد کیا ہے یہ کروگے تو ہوگا کیا یہ بڑی چیز ہے اگر صرف حکم دیا جائے اور یہ نہ بتایا جائے کہ کیوں تو پہلی تو سائیکلوجیکل چیز یہ ہے کسی بچے کو آپ نے کسی بات سے باز رکھنا ہو تو اگر تو یہی چیز جو ہمارے ہاں عام طور پہ ہے یہی چیز ہے نا وہ ڈانٹ دیا جائے اس کو کہ مت کرو ایسا یہ نہ کرنا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ڈانٹنے سے آپ کے ڈر سے خوف سے لچہ اس وقت تو وہ نہ کرے آپ دیکھ لیجئے گا آزمہ کر جہاں آپ سامنے نہیں ہوں گے بچہ ضرور وہ کچھ کرے گا اور اگر اسے سمجھایا جائے سمجھنے کی عمر اس کی آگئی ہو کہ نا بھائی بچہ اس میں یہ نہیں کرتے اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوگا اور اگر وہ یہ بات جو ہے اسے آپ سمجھا سکیں اور وہ سمجھ لے پھر آپ سامنے ہوں یا نہ ہوں وہ پھر ایسا نہیں کرے گا یہ انسانی عقل کا خاصہ ہے کہ جس بات سے یہ مطمئن ہو جائے پھر یہ اس طرف نہیں آتی یہ جو کچھ اس کے باوجود کہ ایک دفعہ کچھ کہا ہے اس کے بعد بھی یہی کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ مطمئن نہیں کر سکتے ہم اسے وہ مطمئن نہیں ہوتی مذہب حکم دیتا ہے عقل کا اتبینان نہیں کرتا خدا کتاب نازل کرتا ہے تو ساتھ ہی کہتا ہے ہم نے حکمت بھی نازل کی اس کے ساتھ ہی خدا نے خود بتایا ڈیوائی آف ہٹ کیوں ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک تو فوراں وہ بچہ کو آئے کہ تفہولیت سے جوانی کے زمانے میں لے گیا کہ اس کو کیوں سمجھایا گیا پھر کیوں بھی یہ ہم پہ نہیں چھوڑ دیا گیا مذہبی پیشوائیت پہ نہیں چھوڑ دیا گیا اب تو صورت ہماری یہی ہے نا کہ کوئی چیز بھی جب ہم سے مذہب یا شریعت کی کہی جاتی ہے تو ہم ان کی طرف وجود کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے وہاں سے یہ جواب ملتا ہے کہ خدا کا حکم ہے ذرا اور آگے کرو دیئے تو پھر یہ کہ خوشنودی باری تعالی ہے آپ کی عقل اس سے مطمئن نہیں ہوتی وہی ایک یا تو خوف ہوگا آپ کے دل میں جس کی وجہ سے آپ کریں گے وہ زیادہ خوف ہی کا جذبہ ہوتا ہے درو خدا سے اس کے عذاب سے جہنم میں عذاب ہوگا قبر کا عذاب ہوگا وہی خوف کا جذبہ جو ہے تاری کیا جاتا ہے نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی باست میں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ذمہ دار بالک قرار دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ قرار نے جہاں کوئی حکم دیا ہے وہاں خود بتایا ہے کہ یہ ہم کیوں ایسا کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا دوسرا اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس پہ عمل کریں اس حکم پہ تو پرکھ لیں کہ عمل صحیح ہوا ہے یا نہیں یہاں تو مذہب کی دنیا میں تو ہمارے لئے پرکھنے کا کوئی نتیجہ نہیں ہے تیری نماز ہو گئی ہے وہ ان کے میار کے مطابق کے ٹھیک ہے تم نے ہاتھ ٹھیک اٹھائے تینے پر باندھے جھوکے ٹھیک سجدہ ٹھیک کیا پاؤں کے درمیان فاصلہ صحیح تھا نماز ہو گئی ہوا کیا اس سے ایک بریدہ خداوندی ادا ہو گیا سب مجھے کیا اس سے ملا ہم خشنودی باری تعالی نہ کرتا عذاب ہوتا لیکن اگر خدا یہ کہہ دے کہ اس سے یہ ہوتا ہے انہ سلات تنہا ان الفاشائے والمنکر سلات تمہیں فواہیاش اور منکرات سے روک دے گی تو سیدھی سی بات ہے کہ پھر سلات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی بڑی جلدی پہچان ہو جائے گی اگر وہ آپ کو ان سے روکتی ہے تو سلات ٹھیک ہو گئی وہ نہیں روکتی تو سلات نہیں ٹھیک ہوئی آپ نے دیکھا کتنا فرق ہے کہ ساتھ حکم کے اگر یہ بتا جائے جائے کہ اگر یہ کرو گے تو یہ ہوگا ہم اس لیے کہتے ہیں لال لکم مجھے قرآن آج جہاں لکھا کتبہ علیکم تم کو یہ فرض قرار دیا گیا ہے آگے ہوتا ہے لال لکم تاکے اس کا یہ نتیجہ نکلے اور اس کے معنی یہ ہے کہ یہ کرنے کے بعد مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جاؤں کہ ہاں ساتھ بھی بھو گیا ڈاکٹر نے جب کہہ دیا کہ یہ ہے دوائی اگر دوائی تمہیں صحیح مل گئی تو یاد رکھئے پندرہ منٹ کی اندر اندر ٹیمپریچر اتنا لو ہو جائے گا دوائی دیجئے پندرہ منٹ کے بعد دیکھئے ٹیمپریچر لو ہو گیا تو دوائی صحیح ہے نہیں لو ہوا تو آپ اس کے بعد اس کو رپیٹ نہیں کرتے جنے جائیں گے کہیں کوئی نقص ہے تشخیص میں نقص ہے دوائی تجویز کرنے میں نقص ہے دوائی میں نقص ہے کہیں کوئی نقص ہے صاحب کیوں کہ وہ جو لال لکم کہا تھا تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو وہ نہیں ہوا نہیں ہوا تو آپ روک جائیں گے اگر قرآن کا لال لکم سامنے ہوتا یہ مذہب کی دنیا سطح پر نہ آ جاتا جو ہی ان آوال سے آپ کے وہ نتائج مرتب ہونے بند ہوتے کہ جو قرآن نے بتائے ہیں آپ وہیں کھڑے ہو جاتے سوچ دیں کہ پھر یہ بات نہیں ہوئی ہے اس لیے وہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ نہیں میں کر ساکا اور جو ہی یہ چیز ہوتی کبھی بھی آپ دوسرے راستوں میں میں چل پڑتے آپ کو مطمن کرا دیا گیا فریب دے دیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہے اس کا نتیجہ وہاں قیامت میں جا کے نکلے گا تمہارا کام فرائضِ خدا بندی ہیں ان کو تم ادا کرتے جاؤ آقام ہیں خوشنودی زیادہ سے زیادہ سا ہے نتیجہ نہیں کچھ یہ کرو گا وہ خوش ہو جائے گا قرآن کا انداز یہ نہیں میں نے کہا ہے نا کہ وہ کتاب نازل کرتے ہیں ساتھ کہتا ہم نے اس کی حکمت بھی ہم نہیں نازل کی تم خود نہ یہ کہہ کرنے بیٹھ جاؤ مذہب کی دنیا میں جتنے آقام منوائے جاتے ہیں لا اللہ کم جو ہے کیوں کیا ہوگا وہ بھی ملا بتاتا ہے نہ اسے پتا ہوتا ہے نہ آپ کو بتاتا ہے نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے مگر خبت دوا ہے اور میں ہوں یہ جلے جاتا ہے کتاب نازل نا علیہ کا لے تخرجن ناس من الظلمات لن نور عزیزہ نے مند دو لفظوں میں ساری بات کہہ گیا اس لئے نازل کی جاتی ہے تاکہ اس سے نو انسانی کو انناس کو پوری انسانیت ہے اس کی اندر انناس کو گیا گرے تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے مواقع تمہیں دو غور کی جئے کس قدر جامعیت سے ایک بات کہی گئی سب سے پہلی بات جو پہلی وجہ پریشانیوں کی خوف کی در کی تزبزب کی عدم یقین کی پہلی چیز یہ ہے اندھیرہ تاریکی تاریکی میں رسی کو بھی سام سمجھنے لگ جاتا ہے نسان کچھ پتہ نہیں ہوتا کوئی شایق کہاں ہے کون ہے اس کمرے کے اندر دشمن ہے دوست ہے وہی جس کمرے میں آپ روز دھرتے ہیں ذرا بھردی بھرد جاتی ہے تو انہی چیزوں سے آپ ٹھوکریں کانے شروع کر دیتے ہیں جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں ذرا سیاہت ہوتی ہے تو آپ کان کھڑے کر لیتے ہیں کون ہے تاریکی ہے یہ سب کو جو پیدا کر دیتی ہے پہلی چیز آپ کے لیے یہ ہے کہ روشنی آ جائے روشنی سے پہلی چیز یہ نظر آتی ہے کہ سامس سامس نظر آتا ہے رسی رسی نظر آتا ہے اب آگے چلیئے ٹھیک ہے سامس ہے تو اس کو مارنے کی تدبیر کیجئے یہ تو نش ہوئے رہا نا کہ آپ نے رسی کو سامس ہمیں لیا اور خامخواہ کے لیے کوپنے لگے یا سامس کو ہی رسی سمجھ لیا پھر یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آپ نے جو خود راستے میں ٹھوکر رکھی ہے اس سے ہی ٹھوکر کھا جائیں تاریکیوں میں تو اپنے آتھوں سے رکھی ہوئی چپائیوں سے کتنی ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے آدمی تاریکی سے یہ جو پہلی چیز ہے تاریکی کے بعد عزیزان ایمان روشنی کا آ جانا روشنی سے ایک چیز میں سامنے جیسا ارز کیا ہے ہر شاہ اپنے اصلی حقیقت میں آپ کے سامنے آ جاتی ہے پہلی چیز یہ ہے ٹھیک ہے آپ آگے اختیار و ارادہ ہے آپ کا نہیں بچنا چاہتے سامس سے ٹھیک ہے ڈسوالی جیے مریے اس غلط سامی میں تو آپ نہیں رہیں گے نا کہ یہ رسی ہے یہ تو بازے ہو جائے گا نا سامس ہے اختیار و ارادہ انسان کا ایکسرسائز اس وقت کرتا ہے جب ہر شاہ کے متعلق پتا ہو کہ یہ ہے کیا حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا ہے جو فکرہ سامنے میرے آتا ہے تو وہ ہی دا جاتا ہے بڑی گہری دعا تھی اور وہ اسی سے تھی جو لی ہوئی حضور نے سنمایا تھا کہ یا اللہ مجھے ہر شہر کو اس کی اصلی شکل میں دکھا دے محسوس ایک بات میں راز ہے ساری زندگی کے عزیز آنِ من کماہے یہ مجھے دکھا دے کہ وہ ہے کیا اس لیے اصلی شکل میں دکھا دے یہ انسان اگر اپنی اصلی شکل میں سامنے آنے شروع ہو جائے آپ دیکھئے کتنے مسئلے تیہ ہو جاتے ہیں یہاں تو دھوکہ اسی سے کھاتا ہے آتا ہے نا آپ کے سامنے کتے کی شکل میں آتا ہے بھیڑیا بھیڑیا کی شکل میں آتا ہے کبھی دھوکہ نہیں کھاتے ہم وقت انسان جو ہے ہر انسان انسان کی شکل میں سامنے آپ کے آتا ہے کہیں اگر ایسا ہوتا کہ ان میں بھی بھیڑیا بھیڑیا کی شکل میں آتے سام سام کی شکل میں آتے بھیڑ کی شکل میں آتے تو کبھی بھی یہ تماشا نہ ہوتا مسئیبت یہاں یہ ہے کہ یہاں بھیڑیا بھیڑ کی شکل میں یعنی فرصی نہیں ہے انسانوں انسان کی اندر ایک جیسے سارے نظر آ رہے ہیں پھر اس کے بعد یہ اس کو جب دیکھتا ہے انسانی سمجھتی ہے تو پھر روتا ہے کہ تیری سورت سے تجھے درد آشنا سمجھا تھا کیوں وہ سمجھا تھا وہ اپنی اصل شکل میں سامنے نہیں آیا دہروپی ہیں سارے جتنے بھی آپ کی اوپر ماسٹ لگ رہے ہوئے ہیں چیروں کے اوپر دھوکہ کھاتے ہیں آپ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جامع دعا ہے یا اللہ مجھے ہر شاہ اس کے اصلی روپ میں لکھا دے کیسے نظر آئے گی اصلی روپ میں لِتُخْرِ جَنْ نَاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ تاریخی چھٹے گی تو ہر شاہ اپنی اصلی روپ میں نظر آئے گی اندھرے میں نہیں نظر آسکتی ہر شاہ اپنی اصلی روپ روشنی نے آج ضرور دی ہے اس کے لئے عزیز آن امان پھر قرآن کا یہ اجازہ یہ ایک مقام نہیں کئی مقامات پہ یہی فطرے آئے ہیں قرآن کے مطلق ہر جزہ ظلمات تاریخی تو جمع کے سیجے میں آئے ہیں تاریخیاں ہر جزہ یہ روشنی واحد کے سیجے میں ہی ہیں تاریخیوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں کس کس قسم کی تاریخیاں ہیں آپ کے ہاں جو چلی آ رہی ہیں کس کس گوشے میں تاریخیاں ہیں آپ کے ہاں اقترار و اختیار و حکومت کے گوشے میں تاریخیاں استفادیات کے گوشے میں تاریخیاں سب سے بڑی گہری تاریخیاں جو عقیدتوں کی دنیا کے اندر آپ کے سامنے آتی ہیں مذہب خود ہے سب سے بڑی تاریخی بن کے آپ کے سامنے آتا ہے تاریخیاں ظلمات اور یہ عجیب چیز ہے کہ تاریخ کی گہری سے گہری بھی کتنی کیوں نہ ہوتی چلی جائے ایک چھوٹی سی کرم روشنی کی پورے کمرے کے لیے دیا صلاحی کی ایک کرمتا ہے اور روشنی کی کرم آئی سارا پورے کمرے کا اندھیرہ عزیزانِ من ہتا دھوپ جس سے کہتے ہیں ایک روشنی کی کرم سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ تو ظلمات سے لے آتا ہے نور کی طرف یہ اتنا ہی کرتا ہے اس کے بعد روشنی میں پھر آپ کا اتماع میں حجت ہو گئی کہ ہر شاہ اپنی اپنی اصلی پوزیشن میں تمہارے سامنے آگئی پھر کر گھانیاں کھاؤ ٹھیک ہے سنکھیہ کھاؤ سنکھیہ معلوم کر دی یہ سنکھیہ ہے یہ بتا دیا گیا تمہیں کہ یہ سنکھیہ ہے یہ مصری کی پوڑیا ہے اس کے بعد وہ آپ کو جبر نہیں کرے گا کہ سنکھیہ کھانا چاہے تو آپ کا ہاتھ روک لے جا اس کا کام یہ بتا دینا ہے کہ یہ سنکھیہ ہے اس کے علاقت ہو جائے گی اور یہ بڑی چیز ہے عزیز آنے ملک اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو نور کہا دوسرے مقام پہ یہی جو چیز آئی ہے پانچ بٹا پندرہ خود قرآن نور تَدْ جَائَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكْكِتَابٌ مُبِينٌ خدا کی طرف سے تمہاری طرف روشنی آگیا نور آگیا یا نہیں ایک کتاب خود بھی واضح ہر بات کو واضح کرنے والی یہ یہ جو ہے خود بھی واضح اور ہر شہ کو واضح کرنے والی روشنی کا تقاضی یہ ہوتا ہے یہ روشنی کو آپ چراغ لے کر نہیں جھونتے روشنی کسی چراغ کی محتاجی نہیں ہوتی اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لیے آفتاب آمد دلیلِ آفتاب سورج کو آپ دیئے جلا جلا کے کلاش کیا کرتے ہیں قرآن نور ہے روشنی ہے یہ کسی اور روشنی کا محتاج نہیں ہے اپنی ذات میں وضاحت کے لیے روشنی خود روشن ہوتی ہے واضح ہوتی ہے ہر شہ کو روشن کرتی اسی لیے اسے روشنی کہہ کے اس کے ساتھ وضاحت کر دی یہ وہاں تفسیری کہلاتی ہے روشنی ہے یعنی ایک ایسی کتاب مبین ہے خود واضح ہے ہر شہ کو واضح کرتی ہے روشنی کا خاصہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ صبح السلام خدا اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے جو بھی ہدایت لینا چاہتا ہے یادی بہ اللہ اب دیکھا وہ جو ہے کہ خدا ساتھ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے یادی بہ اللہ ہو اب وہ براہ راست کچھ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے وہ ایک دفعہ اس نے یہ کتاب اتمام کر کے مکمل کر کے غیر متبدل و معقوب کر کے تمہیں دے دی اب اس کے ذریعے خدا بھی اس کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے درمیان سے قرآن کو ہٹا دیجئے خدا بھی ہدایت نہیں دیتا اس نے کہا ہے یادی بہ اللہ عزیز آنے مند میں نے جیسے عرض کیا ہوا ہے قرآن کریم کے تو ایک ایک حرف کے اوپر اٹھائیت جائیے یہ بہ اللہ تو حرفی ہے بے تو عرف اجار ہے یہ ضمیر ہے اس کے اندر کتنی بڑی چیز ہے جو اتنے میں کہہ گیا ہو یادی بہ اللہ منتبا ردوانہ سبول السلام سلام بڑی چیز ہے بڑی جامعہ چیز ہوتی ہے اس کے معنی ہے سلامتی ہی نہیں ہوتی بلکہ تکمیر ذات بھی ہوتی ہے جیسے میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا مسلمہ شہ کو کہتے ہیں جس میں سے کوئی چیز کم نہ ہوئی ہو انسانی ذات کی تکمیل اور سلامتی سلامتی نفی کی صورت ہے کہ خطرات کوئی نہ ہوں کسی قسم کے اور یہ تو نیگٹیو چیز ہے منفی شرف شاہ ہے کہ خطرہ ہی نہ ہو تو ایس ایس رہ گئی نا جیسی وہ ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے خطر کو خطرہ نہیں ہوتا لیکن یہ تو صرف نیگٹیو کی چیز ہے نا کہ خطرہ نہیں ہوتا پتھر رہتا ساری عمر اسے ذرا خطرہ ہو تو وہ وہ ہمارے ہاں کا محابرہ پھر آ جاتا بڑا عمدہ محابرہ جے پتھر کولے ہوندے کہ گدڑی کھا جاندے ہونا آہوے ہیں نا پتھر کولے ہوتے سارے محابرہ کھائی جو رہ جانے نا گدڑے نا یہ پتھر کولے ہوندے گدڑی کھا جاندے وہ گیتڑے مارے ہاں سب سے گزگ دل جاندے ہو وہ کہتے ہیں ہمیشہ پتھر سخت ہے خطرہ نہیں اسے خطرہ تو کولے نہ ہوندہ کولے دا تو ترجمہ ہی نہیں ہو ساتھا خطرہ اسے نہیں ہیں لیکن وہ رہے گا پتھری یہ نیگٹیو چیز ہے خطرہ سے محفوظ ہونا کلام کے اندر خطرہ سے محفوظ ہونا بھی ہے ایک ہی لفظ کے اندر یہ عربی زبان عجیب ہے عجیب آمنہ ایک ہی لفظ میں وہ دونوں باتیں ہوں گی تو بولیں گے یہ لفظ کہ خطرہ سے محفوظ ہو اور ہو جائے مکمل اپنی ذات کے اندر پھر سلام کہیں گے یادی بی اللہ منتبا ردوانو صوبالسلام کئی راستے یہ صوبالصدیر جسے آپ کہتے ہیں یہ جو پگڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں مختلف وہ جو شہراہ آزم یا ہائیوے جسے کہتے ہیں وہ سرات کہلاتی ہے عربی دومان کی اندر ہر پگڈنڈی جو ہے سرات پہ جا کے ملے گی تو صحیح پگڈنڈی ہوگی وہ سا زندگی کے مختلف شعبیں مختلف گوشیں ہیں گھر کے اندر بھی ایک زندگی ہے مازار میں بھی ایک زندگی ہے ایوان حکومت میں بھی ایک زندگی ہے دوستوں کے معاملے میں بھی ہے تجارت بھی ہے حرفت بھی ہے ساری چیزیں یہ مختلف گوشیں ہیں مختلف مقامات سے آپ نکل کے چلے جاتے ہیں یہ مختلف پگڈنڈی ہیں جہاں سے آپ جاتے ہیں پگڈنڈی کی صحیح کی نشانی یہ ہے کہ سرات میں جا کے مل جائے تھا تمہارے سامنے یہ کشات کی راہیں کھول دیتا ہے لیکن ہر راہ جو ہے یاد رکھئے خطرات سے حفاظت بھی کرتی ہے تمہاری تکمیل ذات بھی کرتی ہے کہ صلو اللہ السلام ہے صاحب اور اسے کہا کہ یعنی وَيُخرِجُهُم مِنَ الظُّلِمَاتِ إِلَى النُّور یوں خدا انسانوں کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے خطرہ بھی نہ رہے اور تکمیل ذات بھی ہو جائے یہ ہے تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آنا کیسے وہ کرتا ہے بہی قرآن کے ذریعے سے کیا ہے قرآن نور کتاب مبین دیکھ رہے ہیں آیت بھی پوری نہیں آیت کے چاند الفاظ ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں یعنی وَيُخرِجَهُم مِنَ الظُّلِمَاتِ إِلَى النُّور اور یوں یعنی وَيَهْدِهِمْ اِلَى السِّرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور ان تک بھندیوں سے راستوں سے لے جاتا ہوا اس ہائی وے کی اوپر ٹھوڑ دیتا ہے تمہیں جس کے لئے روز آرزویں تم کرتے ہو کہ اَهْدِنَ السِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وہ ایک ہی ہے سراتِ مُسْتَقِيم وہ واحدتہ سیزہ ہے وہ کبھی کہیں جمع نہیں آیا خواری ہے شہرات تو ایک ہی ہوتی ہے صُبَل زیادہ ہو سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے ہی اب یاد رکھیے تاریخی سے نور میں آ سکتا ہے کہ یہ نور ہے اسی سے خدا اب سلامتے کے راستوں پگڑنیوں کی طرف رہنمائیاں کرتا ہے اور اسی کے بتائے ہوئے نشانات راست سراتِ مُسْتَقِيم کی طرف دے جا سکتے ہیں کوئی ارشہ نہیں ہے یہ حدی بِحِلَّهُ بِحِی عزیزانِ من جب خدا بھی قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے رہنمائی نہیں کرتا دنیا میں اور کون ہے جو کسی اور شہ سے رہنمائی کرے جاتا نہیں جی اسے ہدایت رہنمائی کے لیے تو ایک رہنمائی کی ضرورت ہے ایک مرشد کی ضرورت ہے ایک حضر جی کی ضرورت ہے ایک مولی صاحب کی ضرورت ہے ایک ارحلوم کی ضرورت ہے یعنی وہ خدا جو ان تمام چیزوں سے بے نیاز قادرِ متلک ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہم بھی اس کے سوا اب ہدایت نہیں کرتے یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب حضر صاحب ایک وزیفہ دست دے آگا ہے اور انہال ہندہ مولی صاحب ایک ذکر دست دے آگے اور انہال ہندہ آگا ہے ان کے ہاں دست دست بیس بیس سو سو طریقے ہیں اور وہ ہے کہ کیا بات قادرِ متلک اور اس نے یہ چیز کہی کہ ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے جس سے ہم ہدایت دیتے ہیں اور وہ یہ ہے بہی اس سے ذریعے سے ہی ہدایت ہم دیتے ہیں ہمارے ہاں تو کچھ اللہ نہیں کوئی وزیفہ نہیں کوئی وزیفہ نہیں کوئی ذکر نہیں کوئی اور نہیں یہ ہی ہے کرتے جائے ہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں یہ راستے کشادہ ہوتے چلے جاتے ہیں روشن ہوتے چلے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے راستے اور ہر راستہ جو ہم اس کی روشنی میں روشن ہوتا ہے صراطِ مستقیم میں جا کے ملا دیتا ہے یہ جو عمل ہے کہ جس سے وہ یہ کچھ کرتا ہے ادا کرتا ہے کہ اس نے یہ قرآن کی روشنی دی اور اس کے ساتھ پھر اس کی یہ کائناتی قوتیں ہیں وہ تقویت کا موجب بنتی ہیں انسان کے بات اور کہیں چلی جائے گی لیکن یہاں دوسری آیت میرے سامنے آگئی میں آئے تو ہم آئے ہم تو ایک ہی آیت قرآن کی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ اللہ اور اس کے ملائکہ يُسَلُّونَ کا عام ترجمہ جو ہے درود بھیجتے ہیں رسول اللہ کا نبی کا یہی آیت ہمارے سامنے آتی ہے اور حضیر ہی پر درود بھیجا جاتا ہے درود عربی کا لفظ بھی نہیں ہے جیسے نماز عربی کا لفظ نہیں ہے یہ دونوں لفظ قدیم پارسی زبان کے ہیں عربی زبان کا لفظ نہیں ہے تو قرآن میں کہاں آیا ہوگا؟ لیکن اس کا ترجمہ تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا درود بھیجنا اور پھر وہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے میں کہا یہ رہا تھا کہ آیت یہی ہمارے سامنے پڑی جاتی ہے ہمیشہ لیکن جس صورت میں یہ آیت ہے اسی صورت میں ذرا پہلے ایک اور آیت بھی ہے قرآن کریم کی عام تلاوت کرنے والے عباد کی تو نظروں سے گزری ہوگی لیکن عام طرح پہ نہیں آپ نے یہ سنی ہوگی قرآن ہی کی آیت ہے اسی صورت میں ہے اس آیت سے ذرا پہلے ہے وہاں تو یہ ہے نا کہ خدا اور اس کے فرشتے رسول پر یہ میں ترجمہ عام کرتا ہوں درود بھیجتے ہیں وہ تو جب آؤں گا تو بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا یہ درود بھیجنا کیا ہے آیت وہاں کہ اے جماعت یایوہ اے جماعت مومنین وہی انفاظ ہیں اللہ اور اس کے فرشتے سن کر درود بھیجتے ہیں یسلی علیکم الفاظ بھی وہی ہیں وہ ہے ان اللہ و ملائکتہو وہ ہے آیت میرا خیال ہے کیا 56 کسی کی 33 اور 56 33 وہ آیت ہے اور اس کے الفاظ یہی ہیں ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یہ اسی سورت کی 33 33 کی آیت 43 ہے جو میں اب کر رہا ہوں واللہ یسلی علیکم وہ ملائکتہو اللہ اور اس کے فرشتے وہاں ہے علی النبی یہاں ہے علیکم اے دمات مومنی وہی الفاظ جو کچھ وہ وہاں کرتے ہیں وہ یہ سارے مومنی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہتا ہے کیوں ایسا کرتے ہیں جو کچھ بھی یہ ہے وہ تو میں پھر ارس کروں گا کہ یہ ہے کیا بات جو سلی علیکم لیکن وہ کیوں کرتا ہے تاکہ والی بات تو یہاں اس نے بتائی یہ خود ہی کیوں کرتا ہے لیوخرجاکم من الظلمات الان نور تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے یسلون آریکم یہ جیسے سالات کہا ہے خدا نے یہاں جسے ہم درود کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ تمہیں خدا اور اس کے فرشتے کچھ کرتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے وَقَانَ بِالْمَمَنِينَ رَحِيمًا وہ اس لیے کہ وہ تمہاری نشونما چاہتا ہے میں نے ارز کیا کہ یہاں بھی لَجُخَيْجَكُمْ مِنَا الظُّلُمَاتِ اِلَى النُور آیا ہے وہی تاکہ یہ کرے اور اس کے لیے کچھ عمل ایسا ہے جس میں خدا بھی کچھ کرتا ہے ملائقہ بھی کرتے ہیں اور خدا نے تو وہاں کہہ دیا کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے ہی یہ کچھ کرتے ہیں قرآن کے ذریعے سے یوں ہوتا ہے اور پھر اس کی کائناتی قوتیں ساتھ تقویت کا سامان بہم پہنچاتی وہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں قرآن نے کہا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهِ سُمَّا اِسْتَقَامُوا تَتَلَزَّلُوا عَلَيْهُم ملائکت کہ جو لوگ کہہ رہے تھے ہیں کہ ہاں ہمارا رب صرف اللہ ہے سم اِسْتَقَامُوا اور پھر جم کے خرے جاتے ہیں اس اپنے دعوے کی اوپر اسی سے پتہ چل گیا کہ یہ کہنا یہ ایسی چیز ہے جس میں لگدش کے ہزار مقام آتے ہیں کیونکہ ساتھ شرط ہے کہ پھر جم کے خرے ہو جاتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ربنا اللہ کہنے سے تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا اس کے بعد پھر کیا بات کے ساتھ استقام استقام تو بہت بڑی چیز ہے جس میں واقعی استقامت بھی ضرورت ہوتی ہے اور یہ استقامت ہے صرف کہہ دینا نہیں بلکہ استقامت ہے جس کی وجہ سے وہ کہتا تَتَنَزَلُ عَلَيْهَمُ الْمَلَائِقِ سرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے ان کے اوپر ملائکہ کا کیا کر دیں تاریخیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتے ہیں کتاب ان انزل نہ ہو الہ کا ابھی چار آیتوں کے بعد آتی ہے تشریح اس کی وہ تو دور بھی نہیں لے گیا اس آیت میں یہی آجاتی ہے کہ یہ اخراج من الظلمات لنور کے معنی ہیں کیا اور اپنے انداز میں وہ بات کرتا ہے آگے مجھے بڑھ جانا چاہیے کہ تاکہ نو انسانی کو تاریخیوں سے روشنی کی طرف لے آئے بے اس نے ربیہم خدا کے قانون کے مطابق الہ سرات العزیز الحمید سرات ہم دعا مانتے ہیں سورہ الحمد میں جو سکھائی گئی ہے اہدن السرات المستقیم سرات المستقیم اور سورہ حود میں ہے کہ میرا رب بھی سرات المستقیم میں جا رہا ہے اور یہ سلات جسے میں نے کہا اس کے معلے ہوتے کسی کے پیچھے پیچھے چلے جانا وہ آگے آگے رب جا رہا ہے سرات المستقیم پہ پیچھے پیچھے تم چلے جا رہے ہے اور یہاں ہے کہ تمہیں وہ رہنمائی دیتا ہے الہ سرات العزیز الحمید کیا ارز کرو عزیز آن میں ایک ایک لفظ پہ رکھنا ہوتا ہے سرات ہے وہ ہائیوے ہے شہرہ ہے جس خدا کی ہے دو صفتیں یہاں بیان ہو گئیں خدا کی عزیز ہے حمید ہے دو متجاد صفتیں ہیں عزیز کے تمہانے غلب اور عزت والا غلب والا عزت کے معنی غلب ہر بھی زبان میں یہ کمزوری کے مقابلے میں آتا زلت کے معنی کمزوری ہوتی ہے ہمارے ہاں تو آ کے غلب اور قوت اور زلت یہ بانہ ہی ایسے نہیں رہے بات ہی کچھ اور ہو گئی ہے عزیز غلب والا اب حمید کے لئے کہاں سے لاؤن لفظ اور باب علم سے پوچھئے یہ دو لفظ کہہ دیجئے نا خدا ہمارے ہاں جو اپنا تصور دیتا ہے وہ عزیز کا بھی دیتا ہے حمید کا بھی دیتا عزیز آن امان اگر سائیکالوجی کا ہے تو وجد میں آجائے گا ایک ہی ذات کے اندر یہ دو متضاد جسے ہم کہتے ہیں یہ دونوں صفات کٹھی کر دیں دیمیٹریکل اپوزٹ ایک چیز ہے جو غلبر کی ہے دوسری چیز ہے appreciation جسے آپ کہتے ہیں تحسین جسے آپ کہتے ہیں تحمید جسے آپ کہتے ہیں یہی وہ شعہ ہے جو ہمارے ہمارے پرانے دور سے جلال اور جمال کے دو الفاظ سے آتی ہے جلال قوت ہوتی ہے جمال کے اندر پھر درجمانی ہو جو ہے جذباتی شاہ ہوتی ہے تحسین حسن راستہ چلتے ہوئے کہیں ایک تہنی کے اوپر جھکا ہوا گلاب نیچے نبضی کے آئینے میں خود اپنی صورت دیکھ کے جو مسکر رہا ہوتا ہے چلتے چلتے کتنے ضروری کام کے لیے کیوں نہ جا رہے ہوں آپ کے پہوں پک رکھ لیتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیسار کا کہتے ہیں تحمید اب دیکھتے ہیں کہ اس میں قوت کا کوئی شائعبہ نہیں ہے اور قوت اس کے اندر آئے تو یہ بات ہی پہلا نہیں ہو سکتی وہ تو صراح پہ نزاکت ہے لطافت نزافت اور ثقافت ہے لطافت نزافت لیکن اگر خدا یہ ہو کہ وہ تحسینی تحسین ہو لطافت ہی لطافت وہی پھول جب اس قسم کا آپ دیکھتے ہیں ذرا آپ نے ہاتھ بڑھایا نہیں تو اتنا نکیلہ کانٹا یہاں چھپتا ہے کہ جھت سے پیچھے لکھ جاتے اس کی حفاظت کے لیے حمید اور عزیز دونوں اکٹھے ہے شاہد کے اوپر عزیز آنے مان یہ عزیز ہے جو نیچے کانٹا ہے اور کانٹا حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں ہو خوہ حریری کانٹا بھی اگر ریشمی بن جائے گلاب کے پھول جیسا ہی بن جائے تو پھر پھول کی حفاظت نہیں ہو سکتی حسن کائنات کی عبادت کے لیے قوت کی اشب ضرورت ہے اور اگر قوت کی قوت کہیں ہو اس کے ساتھ یہ لطافت و حسن و تحمید نہ ہو تو ہلا قوت کنگیز تو ہو جائے نہ ہو زندگی جلال اور جمال دونوں چاہتی اور اصل تو یہ ہے کہ یہ جسے ہم جلال اور قوت کہتے ہیں وہ تو حسن اور جمال کی حفاظت ہی کے لیے ہوتا ہے لیکن دونوں ہونے ضروری دنیا نے جہاں جہاں دیکھا یا تو یکسر جمال ہی دیکھا گاڈ از مرسی گاڈ از لاو یہ سارا کچھ قصہ وہ ہے چاہی نہیں سکتی دنیا صرف اس چھوڑ بیٹھے یہ ساری دنیا اس عیسائیت کے اس واز کو کہ وہ مرسی ہی مرسی ہے اور لاو ہی لاز ہے چلی نہیں سکتا یہ چسہ کائنات کا چھوڑ اپنے وقت کے اوپر مرسی لبی ایک چیز ہونی چاہیے دوسرے وقت کے اوپر آپ کو بچے کو ڈانتا بھی پڑتا عزیز ہونا نہ ضروری ہے مظلوم کی افاظت اس کے لیے قوت نہ ضروری چیز کہ ایک ہی ذات کے اندر دو متضاد سے کار یہ چیز کی جو فلسفے کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ایک شاہ میں وہ کہتا تھا کہ نہیں ایک ہی صفت کا ظہور ہو سکتا دو متضاد چیزیں نہیں ہو سکتا قرآن کریم جو الاسما الحسن بتا رہا ہے صفات خدا بندی انہیں آپ دیکھیں وہ کس قدر متضاد چیزیں آتی ہیں انہ بچہ ربی کا لشدید کی آتا ہے اس کی گریس کتنی سکتا ہڈیاں توڑ دیتی ہی ہم ظالم کی ہڈیاں توڑتی غفور الرحیم بھی رعوف بھی کریم بھی جدوار بھی اکبر بھی ہے کائنات چالیس طرح سکتی اور یہ کہ وہ ایک ہی ذات کی اندر ہوتی ہے بات تو فلسوے کی لمبی چلے جائے گی میں نے ابھی جو مسار آپ کو دی ہے وہ پول کی تہنی نرم نازق جس وقت ابھی وہ تہنی ہوتی ہے اس میں نہ پھول ہوتا ہے نہ کانٹا ہوتا ہے یہ پھول اور کانٹے کہاں ہوتے ہیں اسی شاہ کے اندر ہی تو ہوتے ہیں باہر سے کہیں کانٹا لگتا ہے یہ دونوں متضاد سے سات اس شاہ کے اندر مضمر ہوتی ہیں یا نہیں پوچھئے ان سے فلسوے کی دنیا میں تو الفارسی سے کھیل ہوتی ہے پوچھئے ان سائنسدانوں سے کہیں باہر سے نہ پھول باہر سے ٹانکا جاتا ہے نہ اس میں کانٹا باہر سے لا کے لگایا جاتا ہے وہی جب پھر اقبال کہا گیا وہ عجیب چیزیں کہا جاتا ہے قرآن تھا نا اس کے سامنے درونے ہو نہ گل باشد نہ شخار یہ اس کی نمود ہے اس کی صفات خداوندی کی اس کائنات کے اندر کہیں وہ پھول بن کے چاہتا ہے کہیں کانٹا بن کے اس کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ صراط العزیز الحمید صفات تو اتنی تھی میں نے کہا ہے کہ جہاں جامعیت سے یہ چیز کہی کہ وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے بہت جامعہ تھا اسی طرح سے یہ دو صفات گنائی ہیں عزیز آن من قتدین گنا دی ہے کائنات کے عزیز اور حمید ہونا جو ہے دو صفتے کسی معاشرے کے اندر یہ صفات خدا بندی کیا ہیں اپنی کائنات میں ہوا کرے وہ عزیز و حمید مجھے کیا صفات خدا بندی یہ ہیں کہ تمہارے اندر بھی یہ پوٹنشیالیتی یہ صلاحیتیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں ان صلاحیتوں کی نشو نما کرو اور ان کی پھر جب نمود ہو تو جہاں حفاظت مقصود ہو کانٹا بن جاؤ جہاں لطافت مقصود ہو کھول بن جاؤ مومن کی زندگی کے اندر صفات خدا بندی اسی طرح سے مزمر ہوتی ہیں جس طرح شاہ کے اندر کانٹا اور کھول ہوتا ہے اپنے اپنے وقت پہ ان کی نمود ہوتی ہے یریت وال تو مشہور کہ گزر جاؤ بن کے سہل کن خود کو ہو بیابا سے گلستہ راہ میں آئے تو دیوے مغمہ خان ہو جائے مساف زندگی میں سیرت فولار پیدا کر اور شبستان محبت میں حریر کرنیاں ہو جائے عزیز ہمی دونوں صفات کا ضرور اور یہی وجہ ہے قرآن کریم نے سورہ حدید کے اندر کہا کہ ہم نے کتاب نازل کی انبیاء کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا شمشیر خار شگاہ بھی ہم نے نازل کی کتاب کی عفاظت شمشیر کے بغیر ممکن نہیں اور شمشیر کے سہو پر اگر کتاب کی پابندیاں نہ ہوں تو شمشیر ہلاگو بن جاتی ہے ڈکٹیٹر بن جاتی ہے ممکن الہ سرات العزیز الحمید اللہ میں نے کہا ہے نا کہ وقت اگر ہو اور نصاب ہو تو یہ دوری لسل عزیز حمید میں بتاؤں اس کو کائنات دونوں گوشیں سنتے ہوئے اس کے اندر مجھے تو آگے بڑھنا ہے یہ درس ہے صرف کس خدا کا اللہ ما فی سماوات و ما فی ال عرب اب آئی اس کی شان خوبت اس کائنات کی پسکیوں اور بلندیوں میں یہ لہو کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں ہے یہ آتا ہے عربی زبان کے اندر یہ ملکیت کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہ اس کو پروگرام کار فرما ہے اس کے لیے اس کا عزیغ حمید ہونا ضروری ہے قرآن تمہاری رہنمائی اس راستے کی طرف کرے گا جس میں حمدیت بھی ہے اور عزت بھی ہے ہم دیکھتے نہیں کہ خارجی کائنات کے اندر کس طرح سے اس کی دونوں صفات کی نمود ہو رہی ہے پھول بھی ہے سات اس کے کانتا بھی ہے لہو ما فی سماوات مما فی الارو ہماری کار فرمای تو یہ ہے وغیل اللہ کافرین من عذا بن شرید آگئی وہ قوت لیکن جو انکار کرتے ہیں ان تیزوں سے یعنی عزیز اور حمید ہونے سے قانون خدا بندی کی روح عزیز اور حمید ہونے عزیز آن امان جو اس سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے بڑی سخت تباہی ہے اس کا نتیجہ بڑی سخت تباہی ہوتا ہے لِل کافرین یہاں کہا کافرین کے لیے کون ہے کافرین ہندو دو پار وفد ہے سوٹی پر پوش مرس تیجی گار ان کے لیے ہے اس سے پوچھو اس سے تو پوچھتے ہم اس لیے نہیں کہ ڈر لگتا ہے لِل کافرین کہا یہاں کون ہے کفار اللہ زینہ تین یہاں سے قاب جنائی ہیں ان کی ساتھ نکلیے ان میں سے کس گوشے سے آپ باہر جاتے ہیں جہاں کہیں انسانیت کی اقدار کا غیلی اس کا خدا کی دی ہوئے ان چیزوں کا جسے آخرت یا مستقبل کہتا اس کا اور دنیا کی ماتیریل قوت اس کی فیزیکل مفاد کا مال و دولت کا عزت و جاہ کا اقتدار کا ان دونوں میں جہاں تقراء واقعہ ہوتا ہے وہ یہ جو ماجی دنیا کے مفاد ہے ان کی طرف لفظ دے جاتے ہیں ان کو پس پش ڈال جاتے ہیں لکافرین کافر تو ایک یہ ہو گیا سا پوچھ رہے تے نا دیفنیشن مسلمان کے سے کہتے ہیں چلی تی نا یہ باس پوچھ یہ ان سے اللہزین یستخبون الحیات الدنیا علی آخر پہلا کفر یہ وَيَسُدُّونَ عن سبیل اللہ پھر جب اقدار اختیار ان کے ہاتھوں میں آتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستوں کے اندر رقافتیں کھڑی کر دی جائیں کمر نہ جا سکے کوئی شاہ قانون خدا وندی کی کار فرمائی نہ ہونے پاس نظام خدا وندی کہیں کام نہ ہو جائے جو سد دون دیواریں کھڑی کر دیتے ہیں اس کے لئے قوت کی ضرورت ہوتی اور یہ جو تیز ہے یہ اختیار اور اختیار کی بنا کے کیا جاتا پہلی چیز تو ساوز کی اندر تو آگئی نا سا بھی شامد ہو گئے اس کے چھوٹے سے چھوٹے خانچا فروش تجھے کے بڑے سے بڑا انڈسٹیل اس وہ سارے یفتہ دونت دنیا علی آخر وہ جو جو خانچا فروش جنڈی مارتا وہ بھی یہ کرتا ہے کہ جو بڑے سے بڑا لوٹ جا چلا جاتا وہ بھی یہ ہی کرتا وہ جو کوئی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس راستے کی اوپر چل نکلے ان کے راستے میں دیواریں کھڑی کر دیتا ہے یہ دوسری چیز آگئی نا جی کافرین دیواریں کھڑی کرنے والے اور ایک اور سب کا بھی ہے وَيَبْغُونَ هَعِوَجَ دیواریں جو یوں کھڑی نہیں کر سکتے وہ کیا کرتے ہیں وہ اس میں تیر پن قیدہ کر دیتے ہیں یہ ساری مذہبی پیشوائیت اس کے اندر کرتی ہے مذہبی پیشوائیت کرتی اب غونہ ہائی وجہ ہے تیر قیدہ کرو ادھر نکال دو ان کو ساتھ یہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ نہیں ساب نہیں ہے ذکر اللہ نہائی ضروری ہے ذکر اللہ تو یہ تھے خدا کے قانون کو ہر وقت اپنے سامنے رسو اب وہ نماز کے بعد لے کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر صاحب ہزار دفعہ یہ کرو لا الہ اللہ یبغونہ حیز یہ کرتے ہیں اس کے تین تین طبقات یا تین قیفیات بتائیں کفر کی عزیز آن مان مفاد آجلہ جس طرح بھی حاصل ہو جائے جو نجاز کی تمیز ختم کہلا کفر قوت اتقرار کی بنا خدا کی طرف جانے والے راستوں کے اندر دیواریں کھڑی کر دینا کہ نہیں ادھر جا سکتے دوسرا کفر تیسرہ یہ کہ نام وہی رکھنا الفاظ بھی وہی رکھنے مظاہر مقاصد بھی وہی بتانے راستے میں ذرا سی ٹیڑ بیادہ کر دیں جس کراہ پیسے آپ کے جو راستہ پوچھے کہ کہ میں جانا شہر کی طرف تو آپ ذرا کہ دی جی یوں ہو جائیے با آپ ذرا سا کر دی تے یوں ہو جائیے اس سے پھر پوچھئے کہ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ یہ ہزار سال سے یوں ہوا ہوا ہے نا یہ کار وقت یب غونہ ای وجا قلائے کفی دلال بید یہ ہیں وہ راستہ کھوڑے ہوئے اور پھر کیا بات ہے بید کی جتنا چلتے جائیں گے صحیح راستے سے اتنا دور ہرتے تلے جائیں گے دور ہرتے چلے جائیں گے یہ ہیں جن کے متعلق اولائے کا حبت اعمال ہوں ایک دور ہے جو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں یہ ہیں کہ کرتے ہیں سب کچھ لیکن ان کے یہ عمال ان کے یہ کام کوئی صحیح نتیجہ پیدا نہیں کرتے سکھیں یہ غلط راستے پہ جو آپ دال دیتے ہیں کسی ہو کتنا چلتا ہے بیچارہ شام کو تھک کے پیور ہو جاتا ہے وہ دیکھا کیسے عمل رہے جاتا ہے مذہب میں عمل تو بہت ہوتا ہے مار دیتے ہیں صبح سے شام تک اس دیتے ہیں اس قوم کو جتنی مذہبی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے اتنی ہی زیادہ زیادہ ہوتی ہے تھکی ہوئی وہ قوم ہوتی ہے اس میں بہت ذرا سی ٹیڑ زیادہ کی ہوئی ہوسی یہ ہے کہ کفر کی تین نشانیاں جو قرآن نے بتائی ہیں پہلی چیز یہ ہے اس کے نور ہونے کی روشنی ہونے کی رسول کو اس کی قوم کی زبان کے اندر کتاب دی جاتی ہے صاحب یہ بیان لہوں باب واضح ہو جائے گپت میں دیانا رہے صاحب فعار ہی نہیں یہ تو ظاہر ہے کہ جب رسول آئے گا تو اس کو کسی ایک ہی زبان میں قرآن ملے گا کتاب ملے گی دنیا کی ہزار زبانوں میں تو نہیں ملے گی اب اس کے بعد یہ چیز ہوگی کہ آپ کو وہ زبان سیکھنی ہوگی جس میں وہ کتاب آئی ہے تیسی ہی بات تیسی بڑا وقت چاہتی ہے بڑا مشکل ہے جی صاحب کسی کی اپائنمن کر دی جی جرمنی میں اس کی خاندسی میں یا کسی فرم میں اور وہ شرط لگا دیں کہ جانے سے پیش تر اتنی سی جرمن زبان تمہیں آنی چاہیے جب وہاں جا کے کلرکی ملے گی آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح نائٹ کلاس ہی جان کر لیتے ہیں اس کے لیے اس لیے کہ اس کا مفاد سامنے نظر آتا ہے یہ اس کی بات نظر نہیں آتی وہ اس کے بات اور بات ٹھیک ہے وہ یبغونہ جو عبادہ والے تھے وہ انہیں دیکھتے ہیں کہ سارا قرآن ان کو حفظ یاد ہے ساری تراغیوں میں یہ ختم کر دیتے ہیں اور روز پڑھتے رہتے ہیں دیکھو تو ان کی زندگی کیا ہے یہ ان کے ساتھ پھر بہرحال اس کے پڑھنے سے بھی سواب ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے روشنی ہے اسی رشان اب یہ جو چیز ہے کہ یہ جو قرآن آیا ہے اس کو تم نے سمجھ نہ ہے جبھی تو یہ لسان کہا لی یبی ن لہم کہا تاکہ بات واضح ہو جائے ان پہ تو یہ پہلی چیز اس روشنی کے بعد کچھ تمہارے کرنے کی ہو گئی نا کرنے کی کیا ہے سورج نکلنے کے بعد بھی جو شخص سوا رہے یہ سورج کی روشنی اس کے لیے کچھ بھی مفید ہو سکتا سورج تو اس نے نکال دی روشنی اس نے لے دی تاریخی کافور بھی ہو گئی کس کے لیے جس نے آنکھ کھولی جو پھر بھی آنکھ بند کر کے پڑا رہا اس کے لیے تاریخی تاریخی ہی روشنی نے کچھ فاعدہ نہ دیا یہاں اب خود کچھ کرنا پڑ گیا یہ حدی بہی اس کے ذریعے سے خدا پھر رہنمائی کرتا ہے کس کی کرتا ہے جو اس روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے وہ صحیح راستہ پہ آجاتا ہے جو نہیں فائدہ اٹھانا چاہتا آنکھیں بند کر رہتا تاریخی کا تاریخی میں رہتا اگلا کام خود کرنا پڑا آپ ہمیں وہ صرف نمودہ سہر کرتا ہے تلوے آفتاب کرتا آنکھیں کھولنا یا بند رکھنا اب انسانی اختیار یہاں آگیا ہے اور یہاں فائد اللہ میں یہ شاہ ویادی میں جیسے چاہتا وہ را دی جیسے چاہتا وہ چاہتا اس کے بعد بھی سورج بھی وہی چڑھاتا پھر آکے تو اڑیا کیا یوں وہ کھول دا میں یہ شاہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے اپنی آنکھیں کھول لیں نہیں اٹھانا چاہتا بند رکھے آپ ٹھیک ہے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم عزیز اے صاحب قوت ہے کہ سورج جیسی شاہ اپنے وقت کے اوپر ایک سیکنڈ اس میں تاقید نہیں ہوتی چڑھاتا قوت کے غرور کے اگلی بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتا حکیم بھی تو ہے یہ جو چیز ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ انسانی اختیار ورادہ وہ کام میں لائے یہ حکمت ہے اس کے ساتھ ریشنلی وہ یہ چیز کراتا ہے جسے آپ کہیں عزیز ورحکیم وہاں عزیز ورحمید تھا جہاں عزیز امان انسان کا اختیار ورادہ آگیا رہا ساتھ عزیز کی دسورت اس کی یہ ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو روشنیاں ہوتی ہیں وہ اسی قادر متلق کی قوت فائلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے عزیز ہے اور اگلی بات جو ہے کہ اتنا بڑا عزیز ہے قادر متلق میری آنکھ کیوں نہیں آگے کھول دیتا کہتا یہ تقاضی حکمت یہ ہے کہ ہم نے صاحب اختیار پیدا کیا ہم کہتے تو اپنی قوت سے یہ کر سکتے تھے کہ تم بھی ہیوانوں کی طرح ایک ہی راستے پر چلنے کے لیے مجبور پیدا کر دی جاتے وہ پھر ریشنلی نہ ہوتا جو تم اختیار کرتے ہو حکیم کے معنی ہو گئے کہ اغلی بات جو ہے وہ حکمت اور ریزن پر مدنی ہے اور صاحب اختیار اور ارادہ کسی کو بنانا اور خود اس کو صحیح راستے پر لگانا یہ خود گمرا کر دی نا یہ تو وائز نہیں ہے وزم نہیں ہے ریزن نہیں ہے ریشنلی نہیں ہے میں نے ریشنلی نہیں کہا ازن اور بات ہو جاتی ہے حکمت نہیں ہے حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ اختیار اور ارادہ والے انسان سے کہہ جائے یہ ہمارے قدر 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 کاملہ نے کیا ہے تمہارے بس کی بات نہیں تھی کے سورے چڑھا دیتے خدا عزیز ہے اگلی بات جو ہے کہ تمہارا اختیار ارادہ وہ حکیم بھی ہے اور آگے آگئی وہ بات بات تو چلی تھی نا منہ ظلمات الان نور ایکسٹریک ٹاک ہو رہی تھی گفتگو تجریدی ہو رہی تھی تھی ریٹیکل ہو رہی تھی ایکیڈیمک سی تھی لفظی بات کی کساب پھر کیا ہوا آگے قرآن اپنے انداز میں سمجھانے کے لیے سر سے پہلی تھی 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 تاریخی شواہد پیش کی یوں اُحر کے بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہوتا کیا ہے موسی کو بھی ہم نے اپنے خوانین دیئے بھیجا کہے کو تاریخیوں سے نکال کے گوشنی میں لے آؤ بات ساری کھل گئی کیا تھی وہ تاریخی ہیں جس کے اندر وہ قوم بنی اسرائیل سی تاریخ سے پوچھئے بتاتا ہے چلا ہوا ہے قصہ فران کی فرانیت حیت آتنا جو محکوم قوموں کے ساتھ کرتی ہے کہ اس قوم کے اندر جو بھی ذرا سے ابنا نظر آئے سر اٹھا کر چلنے کے قابل نظر آئے کلپ کر رکھ دیا جائے ان کے سر ظلمات استبداد فرانیت قوت اور اقتدار والوں کا استبداد پہلی ظلمات میں سے ظلمت یہ ہے قریخ میں نئے ہے اور قرآن میں ساری تفاصیل اس نے دی ہیں کہ ظلمات پھر کیا ہوتی ہیں پہلی چیز یہ بڑھاؤ آگے اس قوم میں سے انہیں جو جوہر مردانگی سے آری ہوں حصول یہ بنا جاؤ کہ یہاں کوئی سار اٹھا کے نہ چلے جو ضبع اونا ابناؤ ابنائے قوم کو زوہ کرتے چلے جاؤ زلیل کرتے چلے جاؤ زوہ کے لے جاؤ علم وعقل سے بیبارہ رکھو ان کو مست رکھو ذکر صبح گاہی میں جناتے لے جاؤ کہ ہم نے اسلام کی کتنی خدمت کیا کیا کلنے لوٹے پائنے مطیق آئے دیکھا ظلمات کی تفصیل ابار رہی ہے موسیٰ سے نکالو تاریخیوں سے پھر کیا تاریخی تھی اس کی قرآن بتاتا ہے جب کہتا موسیٰ علیہ سے جاؤ فیرون کی طرف انہ اتہا وہ تو پوچھو نہیں کیا بند بیٹھا ہے بے حد سرکش ہو گیا کیا کرتا صاحب وہ قوم کو پارٹیوں میں تقسیم کر رہا ہے کبھی ایک کو اوپر چڑھاتا ہے کبھی دوسرے کو میچے کرتا ہے یہ طبقاتی تقسیم پیدا کر دی انسان اور انسان کے اندر ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن بنا دیا اس نے خون کا پیاسہ بنا دیا جہاں اندھیر مچا دیا اس نے کیا وہاں کہتا دیکھا دوسری چیز وہ کیا کرتا تھا پھر کیا ظلمات تھی وہ تاریخی قوم سے تھی وہاں سے جہاں سے نکال کے موسیٰ نے جس لئے تمہارے حضرت کے وسائل میرے ہاتھ میں ہیں کہو کیا کہتے ہوتا ظلمات اور پھر اس کے دربار کے وہ جو صاحر تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے صداقت کو دیکھ کر یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ کے اوپر کہا ہیں ہماری اجازت کے بغیر ایمان ہوئے آئے ضمیر کی آزادی نہیں مل سکتی ظلمات میں فکر کی آزادی نہیں مل سکتی ہم وہی سوچے جو ہم سوچتے ہیں اپنے ضمیر کے مطابق تم فیصلہ نہیں کر سکتے یہ سنہ وہ سب سے بڑا جرمن ان بچار ساہرین دربار فیرون کا الفاظ اس کے یہ ہے ہماری اجازت سے پیشتر ہی یا نہیں کیا الفاظ ہے ٹھیک ہے ہماری اجازت سے پہلی یہ بات کر لیتے ہیں ہو سکتا تھا کہ ہم تمہیں اجازت دے دیتے ہیں یورم ان کا یہ ہے کہ ہماری اجازت سے پہلی تم نے خود اپنا فیصلہ کر لی اتنی ازادی بھی نہیں مل سکتی کہ ان کی اجازت کے بغیر آدمی اپنی ضمیر کے مطابق قدم اٹھا سا جیسا ہے دیکھا آپ نے جلونات جب دلائل سے تنگ آگئے حضرت موسیٰ کے جواب کوئی نہ بن پڑا تو قل جھایا اس کو مذہبی باس میں ہاں ہاں حضرت موسیٰ میں یہ بات تو بات میں کروں گا بنی اسرائیل کی بڑی ایک اہم بات آئی بیاد یہ جو ہمارے ہاں یہ بتاؤ کہ ان کے اسلاف اور ان کے جو بزرگ فوت ہو گئے ہیں وہ جنت میں ہیں یا جہنم میں ہیں جہنم میں ہیں بیٹھتے ہیں تمہارے اسلاف کے مطلق کیا رہا ہے سنتے ہو مدھے اور تمہیں نہیں ٹھیک ہے میں اپنی ذات کا انتقام نہیں دینا چاہتا کچھ نہیں تمہارے اسلاف جی اور وہ جو تاریکیوں سے معمور ہوا تھا نور کی طرف لانے والا وہ تو نبی تھا وہ تو خدا کی کتاب کی روشنی تھی اس کی آنکھوں کے اندر وہ جانتا تھا کہ تاریکی کی کیا کیا کرتی ہے اس نے یہ کچھ کہا دیا جاؤ ذرا تھا یہاں کسی محلوی صاحب سے پوچھتا اور ہوا تھا پھر اس کی لئے اس نے کہا ان کا معاملہ میرے خدا کے ساتھ ہے وہ نپڑ لے تم بتا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ گئی تو نہیں خود تاریکی میں نہیں تھا نا خود بھی تاریکی میں ہوتا وہ ہی اسلاف کے متعلق ایمان ہوتا تو اُلد جایتا تمہارے اسلاف جو ہمارے اسلاف کا مقابلہ کریں کہ وہ بھی جنت میں ہو یہ بھی جنت میں ہو یہ کبھی ہو سکتا ہے صاحب یہ چلتا دونوں تاریکی میں اُلیتے نا یہ روشنی میں تھا کہا کہا رہے ہوتا دیکھتے ہیں ظلمات کیوں کہا ہوا ہے اور دیکھتے ہو ایک ہی مثال قرآن لے کے آیا کہ ذرا ان کے سامنے موسیٰ کی بات واضح کر دو تاریخی شواہد میں سے یہ پیش کر دو اور پھر اسے ہم نے کہا تھا لو یہ کتاب جاؤ اپنی قوم کو تاریخیوں سے نگالو روشنی کی طرف لے آؤ آگے ہے وَذَكِّرْهُم بِأَيَّا مِلَّا ایام اللہ یہ دین اور رات کی گردشیں ساری خدا کی ہیں لہو محف سماوات والا ابھی کہا تھا یہ خدا کے دن کون سے ہوگئے ان میں سے ایام اللہ عربوں کے ہاں ایام تاریخ کو کہتے ہیں کوئی جس دن یا کسی اثر میں کسی زمانے میں کسی دور میں کوئی مار کا آرہ واقعہ انہیں وہ تاریخ میں ایام کہ پکار دیتے ایام العرب کے معنی عرب کی وہ تاریخ جو بڑی نمائع طور پر سام کرنے والی قرآن نے یہاں ایام اللہ کہا ہے خدا کی کائنات ساری لیکن کچھ دن ایسے بھی جو خدا نے کہا یہ ہمارے دن ہوتے ہیں جس دور میں کسی لمانے میں کسی اثر میں کسی ایک دن میں کوئی ایسا واقعہ جس میں خدا کا یہ انقلاب کائنات کی اندر چھائے اس کی روشنی محیط ہو جائے ظلمات کے اوپر کسی ذران کا شکست مل جائے کوئی معقوم قوم ان طبیانیوں سے نکل کے سہرائے سینہ کی روشنیوں میں آجائے اسے اللہ نے اپنا دن کہ کہ پکا رہے ذکر ہم بے ایام رضول یاد دلاؤ ان کو ایام اللہ کی یاد دلاؤ جب یہ کشم کش کس مقام پہ 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 ہمارے دنوں کی یاد دلاؤ اور آگے پھر چلتا ہے چھتا تسلیل آگے آگے میں آپ سے آج کوئی پندرہ منٹ کی چھٹی مانگنا چاہتا ہوں مجھے ایک ضروری کام میں جانا ہے کونے دس بجے ہیں کسر کھڑ دی آگے چھتی جا کے سورہ ابراہیم کی پانچمی آیت تک ہم آئے چھتی سے آئندہ لیں گے آئندہ اطوار کو وقت بھی بدل موسیقی موسیقی